ہیلو اسلام علیکم ایوری وان آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں بس جی موسم ہی کچھ ایسا ہے اوپر سموک کی وجہ سے میرے گلے میں بڑی تکلیف ہیں تو آج نہ میں یہ ساگ بنا آنے لگی ہوں ساگ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے دو اکے کاٹ لیا ہے جس کے اندر میں نے پیاز نمگ میرچ حلدی اور ہری میرچو کو گرینڈ کر کے اس کے اندر ڈالا ہے سارا میند والا کام جو آج میں نے کر رہی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ بھی بنائیں اب میں نے یہ ساگ کو چولے پر رکھ کے بنایا ہے جب وہ گل گیا ہے تو اسے گرینڈر میں ڈال کے یہ گرینڈر میں ڈال کے میں نے اسے وہ کر رہی ہوں گرینڈ کر لیا ہے وہ تو جو ہماری ہم یہاں ہوتی تھی نا وہ پیستی تھی مدہنے کے ساتھ اب اتنی جسموں میں جان نہیں رہی فٹا فٹ والا دور آگیا جلدی جلدی جو کھانے تیار ہو جائے ریڈی ہو جائے ویسے ہوتے ہیں اور اب دوسری سیٹ پر میں نے ایک پین میں گی ڈال ہے جس کے اندر لسن ادر کو پیس کے اس کے اندر میں نے نمک میرے چھلدی تھوڑی تھوڑی سی ایڈ کی ہے تاکہ اچھا اس کا فلیور آئے اور مزیدار بن جائے میرا ساگ جو کہ جو ساگ میں نے گرینڈ کر لیا تھا اب اس کے اندر میں یہ سب کچھ ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے گریوی بنائی ہے اور اب چمچ کی مدد سے میں اور پین کو بھی اچھی طرح ساف کر لوں گی تاکہ سارا کچھ اس کے اندر جائے کوئی چیز ہمارے یہ ضائع نہ ہو ماشاءاللہ میند والا تو کام ہے مگر بہت یہ چرپک کے لذیذ تیار ہوتا ہے یہ نا سردیوں کی سوگات ہوتی ہے سردی ہے تو ماشاءاللہ بھی آئینی اتنی اچھی اور آپ کھائیں وہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے بائی بائی موسیقی